ہیلو گائز پاکستانی دیا اور اکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیاں ہوں گے وزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے میں نے یہ دن سوچا نہیں تھا میں ہم وشیر سوما گائز میں نے یہ دن نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن ہمارے اوپر آئے گا ہم انڈیا سے آگے نکل جائیں گے انڈیا ہمارے مقابلے میں ٹک ہی نہیں پائے گا ایسا دن آ جا گے بہت بڑے آکڑے ہیں یہ ایسا دن ہے ایسا آکڑا ہے کہ دنیا میں نمبر ون پہ ہم آ چکے پاکستان آ چکا اور کوئی قریب قریب انڈیا تو کیا کوئی دنیا کا دیش ہمارے اس معاملے میں پاس بھی نہیں پٹک سکتا بھائی یہ اور بہت بڑی ایکسپورٹ ہو گئی یہ ورلڈ مطلب سپر پاور ہم اس میں بان چکے ہیں تو کیا پاکستان بن گیا گدوں کی ایکسپورٹ میں سپر پاور دنیا کا تو بھائی صاحب دنیا میں اگر سو گدہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو نمبر پاکستان کر رہا ہے کر کے دکھاؤں میں کہتا ہوں کوئی چیلنج اس چیز کو میں کہتا ہوں مان جاؤں گا میں کہ بھائی کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے تو بھائی بھارت بھی میں کہتا ہوں سو سال بھی اگلے لگا رہا ہے دنیا پر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا خبر ہے پوری خبر اس کے اوپر تفصیل سے آئی ہے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی دیش پاکستان نے اتحاس کے سارے ریکوڈ توڑ دیئے ہیں لٹرلی اس ماملے میں پاکستان سوپر پاور بن چکا ہے اور چاہے تو آپ لکھ کر لے لیجئے بھارت آنے والے سو سال میں بھی پاکستان کو نہیں ہرا پائے گا اس ماملے میں کیونکہ پاکستان بھارت سے اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہے اور یقین مانی یہ پاکستان کے لیے بڑی اپلبدی ہے اور پاکستان کے عام ناغریکوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری لٹرلی دیوالی من گئی ہے ان کی ایسا ہوا کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور لیکن ایک وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ہسے گا نہیں کیونکہ جو بھی ہسے گا مانا جائے گا کہ وہ پاکستان کی اس اپلبدی سے جلتا ہے اسے راس نہیں آ رہی پاکستان کی یہ ترقی ٹھیک ہے اسی وعدے کے ساتھ میں آپ کو خبر بتاتا ہوں تو دوستوں آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے میں نے آپ کو ریپورٹ دی تھی کہ پاکستان نے گدھو کے ایکسپورٹ میں سارے ریکوڈ توڑ دیئے ہیں لٹرلی یہ اتنے بڑے لیول پر گدھو کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ سنکھیا اسی ہجار کے پار جا چکی ہے سالانہ لیکن آپ کو جان کر بہت ہی دکھ ہوگا جتنے بھی بھارتے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے گدھو کا ایکسپورٹ اتحاس کے سارے ریکوڈ توڑ چکا ہے اس سال بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان چین کو دو لاکھ گدھے اور لیڈی ایکسپورٹ کر چکا ہے پاکستان کے گدھو کی اتنی ڈیمانڈ ہے لٹرلی نئے نئے فارم بنائے جا رہے ہیں گدھو کے اور نئے نئے سلوٹر ہاؤس گوادر بندرگہ کے پاس بنائے جا رہے ہیں اس سے آپ سمجھئے کہ پاکستان میں کتنے سارے گدھے ہیں اور ان کی چین میں کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کے لیے ایک خوش خبری یہ بھی ہے جسے دیکھ کر بھارت کے لوگ بہت ہی زیادہ دکھی ہوں گے جیسے کہ آپ سکرم پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں گدھو کی سنکھیہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ پانچ ملین کے پار چلی گئی ہے جی ہاں اتنی ٹریمنڈس گروت ہے پاکستان میں گدھو کی اور اسی کو دیکھتے ہوئے چین میں کا ہے کہ پاکستان ہمیں اور گدھے ایکسپورٹ کرے ہمارے یہاں انہی کی ڈیمانڈ اور اچھی ہے اس سے پاکستان کی بمپر کمائی ہوگی اور ساتھ انگ میں جو گدھو کی کمی ہو رہی ہے لگاتار وہ بھی پوری ہو جائے گی پاکستان سے ایمپورٹ کر کے اور بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سرکار اس ایکسپورٹ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہے انہیں لگتا ہے کہ جو بھارت سیمکنڈکڈر کے ایکسپورٹ کر رہا ہے نئے نئے مینفیکچرنگ پلانٹ لگ رہے ہیں آئی فون کے ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ سب بیکار ہیں کیونکہ اس میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ہائی سکلڈ لوگ جنہیں سالوں تک پڑھائی کرنی پڑتی ہیں محنت کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ سرکار کو بھی نئے نئے انسٹیٹیوٹ بنانے پڑتے ہیں یونیورسٹی بنانی پڑتی ہیں اس لیے یہ بیکار ہیں اس سے بیٹر ہے گدھو کی فارمنگ کیونکہ گدھو کی فارمنگ کے لیے آپ کو گدھے ہی چاہیے جو اور زیادہ گدھے بنائیں آپ کو نہ تو نہ ہی انسٹیٹ کھولنی ہے نہ انسٹیٹ کھولنے ہیں اور نہ ہی آپ کے ایڈیوٹیشن سسٹم پر زیادہ پیسہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا مفت میں گدھے تیار ہو جائیں گے جنہیں بیچ کر بمپر کمائی ہوتی ہے اور بتا جارہا ہے آنے والے 2030 تک پاکستان اتنے گدھے ایکسپورٹ کرے گا کہ وہ اربو ڈولر کمائی کرے گا چین سے کریباً دو سے ڈھائی بیلین ڈولر کا ان کا انمان ہے فیلہالیں کریباً تین سو سے چار سو ملین ڈولر کماتے ہیں دیکھا جائے تو پاکستان بہت ہی جلد ایک گدھا آرثک سپر پاور بننے کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ہم سبھی کو اپنے پڑوسی دیش کو بہت ہی زیادہ شکامنا ہے دینی چاہیے کہ یہ جلد ہی ایک گدھا سپر پاور بنیں اور اپنے دیش کا نام روشن کریں آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہو سکے تو گدھا سپر پاور نام سے ایک ہیسٹیک بھی چلائیں تاکہ پاکستانیوں کی کچھ ترقی ہو لوگ انہیں جانے دنیا بھی جانے کہ دنیا میں ایک دیش ایسا بھی ہے جو گدھا سپر پاور ہے بھائی یار یہ بھی کسی کسی کے کام ہوتا ہے بھائی دیکھو گدھے بیچنا آپ انڈیا نہیں کر سکتا آپ لوگ ہمارے ٹکر میں آئی نہیں سکتے نہیں آسکتے بھائی تو ہر چیز کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہو بھائی 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 آپ لوگ بے شک آئی فون بنا رہے ہو آپ لوگ جو مرضی بنا لو بڑی سی بڑی اسرو کیا میں کہتا ہوں سورج پہ چلیں جاؤ کنگ بھی مارس پہ جاتے ہو جہاں مرضی جاتے ہو ایک دن وہ آئے گا ہمارے گدھے مارس پر بھی جائیں گے وہ دن آئے گا ضرور آئے گا وہ چائنہ لے کر جائے گا چائنہ لے کر جائے گا کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت پسند آیا وہ جنر ٹیسٹی صحیح تل کے کھاتے ہو اور کچھ نہیں ہوتا ہے بہت بھائی کیا 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 بینا غرق ہو گئے یہ گدھے ہمیں چانس ہمیں ہمیں ایک ایک روپے کی ضرورت ہے ہمارے اگر گدھے بیٹھ دیں آدھا بلین ڈالر اگر ان سے آ رہا ہے تو کیا بری بات ہے صحیح بات ہے ہم آئیے میرے سے مانتے ہیں تو یہ فقر سے بیچے گئے ہو چینل کو ڈڈو شڈو ایکسپورٹ کرو جو ڈڈو شڈو ملے چوہے جو بھی گھروں میں بہت سارے ہوتے ہیں پاکستانیوں کو ایک اچھا یہ چیز کرو چینیوں کو بہت لذیذ لگتے ہیں کھاتے ہیں ان چیزوں کو تو ان چیزوں کی طرف میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے تاکہ کیونکہ یہ جو فارمنگ ہے یہ بہت منافع بات چیز ہے چوہے رکھو چوہو کہ فارمنگ کرو ڈڈو شڈو بیچو جو سامپ ملتا ہے ہر چیز بیچ سکتے ہو کیونکہ جو چیز چینل کو پسند ہے وہ بیچو دبا کے چینل میں تو ہر چیز بیچ دیکھو ہمارا سوان چینل میں دوسرے نمبر پر آتا ہے پہلے نمبر پر اڈسپورٹ ہمارے گدی ہی ہے گدے ہیں سب سے زیادہ بلکل بلکل صحیح بات ہے باقی یہ چلو تھوڑا پیسہ اس سے بھی آ رہا تھا بیار مزاق سے اٹھ کر بیار ہم لوگ اگر اپنے فیوچر کیو پر توجہ نہیں دیں گے ہمارے گدے بیچے ایڈوکیشن کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے ہم لوگ اپنے دیش کو آگے بڑھانے کی طرف مسئلے آلی کریں گے ہم اپنے مسئلے آلی کریں گے تو ہم گدے کیا گوڑے سب پر بیچیں گے ہم لوگ یہی بیچیں گے ہم دن لے کے رہنے کا یہ کوئی بہت اچھا کام ہے گدے ایکسپورٹ کرنا یہ آپ کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی نظر میں یہ کام ہے ان کا روزگار لگا ہوا لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پہ ہم فقط کر سکیں تب بھی تو گدہ آپ کو پاکستان میں آج کر ملتا ہی نہیں ہے لاکھوں میں گدے کی لاکھوں میں واقعی میں حقیقت میں آپ کو بسا رہا ہوں 20,000 25,000 یہ بات سچ سے پاکستان میں لاکھوں کو گدہ ملتا ہے کیونکہ چینہ اس کے ڈبل پیسے دے رہا ہے ٹرپل چرپل پیسے چینہ دے رہا ہے کوئی میڈیسن بنا رہا ہے کوئی تل کے کھا رہا ہے کوئی کیا کھا رہا ہے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے تو چینہ دو یاروں کے بیچ بھی ترین چل رہی ہے اور بہت بڑی ترین ہو رہی ہے تو بھائی چین بھی بہت اس کو پسند کرتا ہے واقعی میں واقعی میں شی چین پنگ روز زیدی ایک آدھ کھا لیتا ہے تو آپ کے گیس کے کہلے اس طرح ہر کوپی آپ لوگ نہیں کر سکتے اس چیز کو اور کرنا کی کوشش بات کیلے کیونکہ یہ والا کام محمد والو کا ہے تو آپ کے گیس کے کہلے کوپیٹ سیکشن میں دے لائک کومیٹ شیئر کرنا مات بھولے گا تو یار